آنکھیں میری ریڈ ہو گئیں آنکھوں سے پانی آنا سٹارٹ ہو گیا اتنی ایریٹیشن اتنی جلن آنکھوں میں اف اللہ اتنا یہ تیز کیمیکل بیس پروڈکٹ ہے آخر یہ پروڈکٹ ہے کیا اسلام علیکم ویورز کیسے آپ ساتھ بلکم بیک ٹو مائی چینل تو ویورز آج کی ویڈیو میں آپ میں ایک کافی وائرل پروڈکٹ کا ریویو کرنے والے ہیں یہ ہے میرے پاس بائیو ایکوا رائس ایکسفولیٹنگ جل میں آپ کو مونوگرام دکھا رہی ہوں کہ اگر مونوگ ایک ایکسفولیٹنگ جل تو یہ کیا ہے اس نے کام کیا یا نہیں تمام باتیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہاں پر پیکنگ میں سب کو چائنیز میں لکھا ہے تھوڑے بہت چو انگلیش ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ پیکچر کی فارم این آن نے بتایا ہے کہ جس پہلے سکین اس طرح سی اوپر میلانین ڈیپوزیشن تھا پھر آپ نے یہ جل یوز کی تو آپ کی سکین بلکل کلیر ہوگی اوپر یہاں پر لکھا ہے ایلو ویرا باقی جناب بس بائیو کمپنی کا نام لکھا ہے باقی سب کو چائنیز میں لکھا ہے یہاں پر جو پکچرز بنی میں ہے ایک رائس کی ہے ایک اورنج کی ہے اور ایک ایلو ویرا کی ہے تو میں یہی سپوس کر رہی ہوں کہ ان تین چیزوں کے ایکسٹریکٹ وغیرہ کچھ اس جل میں شامل کیے ہیں اس کے علاوہ یہاں دیکھیں وان فورٹی گرام پروڈکٹ ہے وان فورٹی گرام اچھا خاصی کونٹیٹی ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کی تو یہ آپ کی جل ہے کافی عرصہ چل جائے گی اچھا بات کرتے ہیں کہ میں نے کتنا ایسے ہی مہوں اٹھا کے ریویو نہیں دے رہی میں نے دو مہینے ٹو منٹس کنٹینیوسلی اس پروڈکٹ کے یوز کیا ہے اور اس پروڈکٹ کے ساتھ میں نے کسی اور ایکسفولیٹنگ پروڈکٹ کو یوز نہیں کیا صرف اس لیے کہ مجھے اس کا ریزلٹ پتہ چل سکے تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جب آپ اس کو کھولیں تو آپ کو ایک اپلیکیٹر یا سپیچولا ملتا ہے پیکٹ کے اندر جو کے بند تھا اور ساتھ میں یہ ایک پلاسٹک کنٹینر پلاسٹک جار ہے جس کے اندر جیل موجود ہے اور اس کی بھی میں پیکنگ آپ کو دکھا دیتی ہوں بڑی اچھی سٹڈی سی انہوں نے اس کی پیکنگ دیوی ہے اس لحاظ سے اچھا ہے شکر ہے کہ کانچ کی باٹل نہیں ہے ورنہ مجھے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں مالا گھار ہے تو چیز ٹوٹ جاتی ہے اچھا یہ اس کے اندر ایک اور بھی کورنگ تھی جو کہ کیپ کے ساتھ چپ گئی ہے تو یہ ہے جی ہمارا مین پروڈکٹ جو کہ بلکل ہی ٹرانسپینٹ جیل ہے تو میں آپ کو اپل سپیچولا دیا گیا ہے اس سپیچولا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جار کے اندر اپنے فنگرز کو ہرگز ڈپ نہیں کرنا آپ نے اس سپیچولا کا ہی یوز کرنا ہے اچھا یہ آپ کو میں کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ کو یہ بالکل جیل کنسسٹنسی میں نظر آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اس کو میں اپلائے کروں گی تو یہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گی ایک اور بہت امپورٹن بات کہ جیل کے اندر باریک قسم کے پارٹیکلز موجود ہیں جیسے رائس گرینز ہوتے ہیں باریک رائس کو پیسا ہوا اس کے اندر شامل کیا گیا ہے کچھ اثر سے اس کے اندر باریک پارٹیکلز ہیں جیسے کہ سکرب میں ہوتے ہیں تو اب میں دیکھیں یہاں پر یہ میرا ہاتھ ہے اس لیے میں تھوڑا زور زور سے رب کر رہی ہوں لیکن جب آپ نے اس کو فیس پہ اپلائے کرنا ہے اگر اپلائے کریں تو آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو دیکھتے رہا ہے یہ دیکھیں لیک پلٹس کی فارم میں یہ کنورٹ ہوگی ہے اب جب میں اس کو مزید اپنی سکن میں رب کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ سکن کی ایک اوپر والی لیئر اتر جائے گی اور وہ آپ کو بقاعدہ نظر آئے گی زراد کی صورت میں آپ کو میں کلوز اپ کر کے دکھاؤں گی تو اس بارے میں دو تھیوریز موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی واقعی سکن کی اوپر والی جو ڈیڈ لیئر ہے وہ اتر گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ ڈیڈ لیئر ا ہوت ہے کہ یہ ڈیڈ لیئر نہیں ہوتی سکن کی وہ اس طرح سے نظر نہیں آ سکتی یہ دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پروڈکٹ بیلڈ اپ ہوتا ہے یعنی کہ اسی پروڈکٹ جو اوپر ہم نے اپلائے کیا اسی کے ذرات موجود ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں تو بارحال جو بھی صورتحال ہے میرا تو خیال ہے یہ سکن ہی ہے کیونکہ یہ ہاتھ لگانے پر سوفٹ ہے تو اگر یہ پارٹیکلز اس کے ہوتے تو سوفٹ نہ ہوتے تو بارحال یہ دیکھیں آپ کو کلوز اپ کر کے بھی دک دیکھا دیتی ہوں کہ یہ سکن کے اوپر سے زرات اتر رہے ہیں یعنی کہ اوپر سے ایک جو ڈیڈ لیئر تھی سکن کی وہ اوپر سے اتر چکی ہے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہو گیا آپ کو یہ تو میں وائپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے تھوڑا سا آپ کو میرا ہاتھ وائٹ سا لگ رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو یہ ویٹ ہے اور اوپر سے جو میں نے لائٹنگ کیوئی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو چٹا چٹا لگ رہا ہے ورنہ اصل میں حصہ سے ہے نہیں اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ لگانے سے آپ کی سکن کی اوپر والی ایک لیئر اتر جائے گی تو ساتھ ہی آپ کے جو ڈارک سپارٹس ہیں وہ لائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے جو مطلب کسی قسم کی چھائیاں ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہیں پمپلز کی نشان ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا بلکل نہیں ہونا اور اگر آپ کے بلیک ہیڈز ہیں بہت امپورٹن بات بلیک ہیڈز کو اس نے ریموف بلکل نہیں کرنا وائٹ ہیڈز ہیں اس کو یہ ریموف بلکل نہیں کرے گ لیکن جو یہ پروڈکٹ کرے گا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ایک انتہائی تیز کیمیکل بیس پروڈکٹ ہے میں نے اس کو جتنی بار بھی اپنی سکن پر اپلائی کیا ہے میری آنکھوں میں جلن ہونا سٹارٹ ہو گئی میری آنکھیں ریڈ ہو گئیں اور سانس لینا مشکل ہو گیا تو پھر میں نے اس کو کوشش کی کہ ونٹیلیٹڈ ایریا میں یوز کروں مطلب باتھروم میں اس کا باتھروم کا دروازہ بند کر کے یوز نہ کروں بلکہ باتھروم کا دروازہ کھلا ہو یا ٹی وی لان کچھ اس طرح سے جہاں پر ونڈوز وغیرہ موجود ہیں ایسی جگہ پہ اس کو یوز کرنا ہے ہرگز اس کو بند کمرے میں بند باتھروم میں یوز نہیں کرنا بہت زیادہ ایک دفعہ تو میری آنکھ کتنی زیادہ ریڈ ہو گی کہ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں حضبان یہ تم نے کیا کیا ہے آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ہر دفعہ آنکھوں میں ایرٹیشن ہو تو میں اپنے سبسکرائبرز کو کوئی بھی چیز اپنے ویورز کو ایسی چیز ریکمینڈ ہرگز نہیں کروں گی جو کہ آپ کی آنکھوں کو نقصان دے آپ کے سانس میں پرابلم ہو کوئی بھی آپ کے ایرٹ گد کوئی ایسا پیشنٹ موجود ہے جس کو ایزما ہے یا اس طرح سے کوئی سانس کی تکلیف ہے تو اس کے پاس یہ پرودٹ ہرگز یوز نہ کریں مارکٹ میں بہت سارے ایسے پرودٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو اچھی ایکسفولیشن ریزلٹ دیں گے اور آپ کے آنکھوں کو بھی نقصان نہیں دیں گے تو یہ پرودٹ میں تف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو 350 300 اس ط پرائس ہیں ڈیفرنٹ سیلرز کی تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں ڈیلیوری چارجز آپ کو اپنے ایریا کے حساب سے دینے پڑیں گے تو بارحال میں یہ پرودٹ بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی حال بتا اگر آپ نے یوز کیا اور آپ کو اچھا لگا تو اپنے کمینڈز ضرور شیئر کیجئے گا اپنی فیڈبیک ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اسی طرح کی فائدہ مند ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ